السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے شوہر یا بیوی جب ایک دوسرے کے حق کی آدائی کی نہیں کرتے ہیں یا وقت پر نہیں کرتے ہیں یا کرنے میں کچھ کوتا ہی برتے ہیں تو پھر میاں بیوی کے اس پاک رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے آج کے دور میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں نائتفاقی رہنے لگتی ہے گھر کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان یہ ساری چیزیں تو بیٹی کو باپ کے گھر بھی ملتی ہیں لیکن اے خواہشات نفسانی جو شوہر پوری کر سکتا ہے وہ اور کوئی پورا نہیں کر سکتا اگر بغیر نکاح کے یہ کام کیا جائے تو یہ حرام ہوگا گناہ بھی ملے گا تو اب اگر شادی کے بعد میں شوہر اسی خواہش کو پورا نہ کرے اس حق کی ادائی میں کوتا ہی برتے یا اگر وہ اس میں جو ہے لاپروہی سے کام کرے تو پھر جو ہے شوہر سے اس کی بیوی خوش نہیں رہ پاتی ہے آئیے اسی تعلق سے کچھ ضروری معلومات میں آپ تک کنشا رہا ہوں درو دے پاک پڑھیں صل اللہ علیہ نبیہ علیہ وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرات ہم بستری کے بعد فوراً الگ نہیں ہونا چاہیے شوہر کو جب شوہر کی منی عورت کی شرمگاہ میں گرتی ہے تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے منی کے نکلنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک الگ نہیں ہونا چاہیے تاکہ عورت کی بھی اپنی حاجت پوری ہو جائے صرف اپنی شہوت کو ختم کر لینا اور الگ ہو جانا یہ بیوی کو چرچلا بنا دیتا ہے وہ اگرچہ بیان نہ کرے پر اسے اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ مرد کی کمزوری کی یہ نشانی ہے کہ بینا بوسو کنار ہم بستری کرنے لگے اور جب انزال ہو جائے یعنی منی نکل جائے تو صبر نہ کر سکے اور فوراں الگ ہو جائے کہ اس سے عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی اگر پہلی رات ہو اور شوہر ہم بستری کے بعد فوراں الگ ہو جائے یا اس کی خواہش پوری ہو جائے شوہر کے اور بیوی کی خواہش پوری نہ ہو اور وہ الگ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت اپنے آپ کو اکیلہ اور اجنبی جیسا محسوس کرتی ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے لہٰذا ہر معاملے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہم بستری کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کی حاجت کو سمجھنا چاہیے اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے اور بیوی کی حاجت کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ کریں کہ عبادت اور دوسرے کاموں میں مصروف رکھیں اور ادھر بیوی اپنی خواہش کو اپنے اندر دبا کر زندگی گزار رہی ہو اگر شوہر کی خواہش ہے تو بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے اور اگر بیوی کی خواہش ہے تو شوہر کو چاہیے کہ بلکل بھی منع نہیں کرے بیوی کو پاک دامن رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کی اس خواہش کو پورا کرنا یہ شوہر کے اوپر ضروری ہے تو اگر بیوی کی چاہت ہے تو شوہر یہ نہ سوچے کہ میں تھکا ہوا ہوں میرا دن نہیں کر رہا ہے نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پاک دامن رکھو جتنی اس کی خواہش ہے اتنی خواہش اس کی پوری کرنا یہ آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں ضرور اور اپنے میاں اور بیوی کے رشتے کو جہے بہت زیادہ محبتوں سے آگے بڑھائیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپرے کا استعمال کرنی کی وجہ سے نفس آپ کا کمزور ہو چکا ہے منی پتلی ہے تناؤں کم آتا ہے ٹائمنگ کم ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا باباسیر کا مرض ہے یا آپ کے اسپرم کم ہے تم اس سے سمپر کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس گرین پر دیکھ رہے ہیں